سبسکرائب کیجئے مرسملنگ چینل کو اور بیل ایکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنی والی تمام ویڈیوز بہ آسانے مل سکیں ایک نوجوان آیا ہے ہم جیسا تھا ہم ولی کسی سمجھتے ہیں اور وہاں میں اڑنے والا آنکھ میں بیٹھنے والا پانی پر چلنے والا ہم تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں تو ہم جیسا کوئی نوجوان حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں آتا ہے اور نیت کیا کہ میں مرید بن ہوں گا لیکن شرط کیا تھی کہ جب ان سے کوئی کرامت دیکھوں گا تک مرید بن ہوں گا ویسے مرید نہیں بننا ایک مہینہ گزرا دو مہینے گزرے تین مہینے گزر گئے نہ تو حضرت جنید بغدادی کو پانی پر چلتا دیکھا نہ ہوا میں ہوتا ہوا دیکھا نہ آدمیں بھونتے ہوئے دیکھا تین مہینے میں جب کچھ نہ دیکھا اپنے پستروں کو سمیٹھا اپنے کپڑے سمیٹھے بیٹھ سمیٹھ کر کے اٹھ تک کے روانہ ہونے ہوں حضرت سیدنا جنید بغدادی پر ہاتھیں بیٹا ادھر آتا وہ قریب آیا کہا بیٹا کس لیے آئے آئے تین مہینے میرے پاس میں رہے ہوئے اور آج بغیر کچھ بولے بغیر اپنا مقصد بیان کیے یہاں سے واپس جا رہے ہو آنے کی آنے کا آنے کی وجہ کیا کیا وہ کہتا حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا آپ نے مردان مرید بن جاؤ کہ کیوں کہ میری ایک شرط کیا کہ جب میں آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا جب میں آپ کو ہوا میں ہوتا ہوا پانی پر چلتا ہوا یا آگ میں بیٹھا ہوا دیکھوں گا تب میں آپ کو پیر اور سچا ولی مانوں گا اور تب میں آپ کا مرید بن گا حضور سیدنا جنید بغدادی پرمادہ بیٹا تو ولی کسے سمجھتا کیا ہوا میں اُڑنے والا کیا آگ پر چلنے والا کیا پانی میں بیٹھنے والا ولی ہے وہ کہتا میری سوچ اور میری سمجھ تو یہی تک جاتی ہے میں اسے ہی ولی سمجھتا میں آپ سے پھولتا کہ آپ بھی اسے ہی ولی کہیں گے آپ بھی اسے ہی ولی کہیں گے اجمیر زیادہ بھولتوں نہیں ہے میرے خوجہ کا اجمیر بتایا نا جب میرے خوجہ اجمیر میں آئے تھے تو اجیبال جو پہاڑ اٹھا اٹھا کر کے آیا تھا اور جس نے آدھ برسائی تھی اور جو ہوا میں اُڑ رہا تھا اگر ہوا میں اُڑنا بلایت ہوتی اجیبال سب سے بڑا ولی بلتا اگر پہاڑوں کو اٹھانا بلایت ہوتی مجھے پانسک سے بڑا ولی ہوتا میرے پوئی نقبیل نے ایسا کچھ نہیں کیا تو جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا یہ ولی کی نشانی نہیں جو ہوا میں اُڑے یا آگ میں بیٹھے یا پانی پہ چلے تو ورد کرتا حضور پھر آگ بتاؤ ولی کون ہوتا ہے آپ فرماتے بیٹا مجھے بتاؤ کتنا مہینہ میرے ساتھ رہے ہیں وہ کہتا ہے تین مہینے آپ نے فرمایا تین مہینوں میں تم نے میری فجر کی نماز کبھی قصہ ہوتے ہوئے دیکھی یہ نہ مسلمانوں سنیے بار سے جنید بغدادی فرما دے تین مہینوں میں تم نے کبھی میری فجر کی نماز قصہ ہوتے ہوئے دیکھی یہ مجھوان کہتا ہے حضور قصہ تو اپنی جگہ پر آپ کو ہمیشہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد خود لوگوں کو نماز پڑھواتے ہیں قصہ کیسے ہو آدمی نماز کہا سوہر قصہ دیکھی ہے کہا نہیں حضور آپ کی سوہر بھی ہمیشہ آنا ہوتی ہے جماعت کے ساتھ مرتے ہو کہا اثر کہا اثر تو اثر جگہ پر جو اثر کے غیر موقع تا سنت ہے وہ بھی آپ نے کبھی نہیں چھوئے آپ نے فرمایا مغرب کہا وہ بھی جماعت کے ساتھ کہا عشاء کہا وہ بھی جماعت کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا بدا تین مہینے میں میری تحجد نماز کا بھی قضہ ہوئی اس نے کہا دین مہینے میں آپ کی نماز تحجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے جنہیں نے پرانی فرماتے ہیں بیٹا سن لے ولی کی سب سے بڑی نشانی بتاتا ہو ہوا میں اڑنے والا ولی نہیں ہوگا ولی وہ ہوتا ہے جو شہیت کا سب سے بڑا بابت ہو وہی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے سبحان اللہ نارے دنبیر نارے سورسن برا کانفرنس سبحان اللہ باچ ہر کوئی کتھ کو ہر کوئی کتھ 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 کوئی